اسلام علیکم میٹیلی سٹار موم ولوگز خوش آمدید آپ سے سب لوگوں کا امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور نماز ضرور پڑھتے ہوں گے کیونکہ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا اور ولوگ میں اپنا یہاں سے سٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بس اتنی گزارش کرتی ہوں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور کومنٹ ضرور کیا کریں سو یہاں آج میرا ولوگ نا بچوں سے سٹارٹ ہوگا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کی کیا ایکٹیویٹی تھی گھر آنے کے بعد ماں بوچی گا ہے مہ میں بوچی ، مہ یہ بوچیک جیبا ہے؟ مہیں بوچی اچھا چاہے بوچی گا ہا ہے خدا ٹانگی نہیں چھپائے مہ تمہیں بوچی کریں میں ہیں مہ میں بوچی میں بوچی میں بوچی بتو بولو بوچی نہیں بوچی نہیں ماما اور بوچی اور بوچی لاؤ گے میرے لئے ہاں بوچی بھی بوچی کانی ہوتی ہے یار پیچ دے دو میری فیوریٹ ہے تھوڑی شی دے دو چھوڑی شی لاؤ دو نا نہیں اور اچھوڑی شی دے دو میری بوچی نہیں اسے پیکٹ دکھا دو صرف نہیں لوں گی صرف دکھا دو نہیں ابھی کیا کھا رہے ہو یہ ہے نہیں کیا کھا رہے ہو جولا بڑھا گولن کیا کھا رہاو گولن کیا کھا رہے ہو گولن کیا کھا رہاو چھوڑا کھااؤ اہہ گولڈن کیا کھالے گولڈن گولڈن کیا کھا رہو گولڈن کیا کھارو چپ کھاؤ اسنان گولڈن مممہ گھو گولڈن ممم precautions گولڈن سے چپ نہیں کھانی گولڈن مممہ کو نہیں چاہیے گولن ماما بابا گولن بابا گولن نہیں چاہیے نہیں چاہیے گولن نہیں چاہیے گولن چیپس نہیں چاہیے گولن ماما چاہیے ماما کہنا ہے ماما کیجو ماما میں کیجو میں آپ کو چیز دے ہوں چیز کھائیں بہت بھولتی آپ ماما کیجو بابا 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 پھولن نہیں چاہیے میں کہہ ہوں آپ کھا لیں آپ کو کھانا پھلے گا میں تو باتیں شناؤں گا آپ کو چلی سے کھا لیں مجھے چپ کھلاتے لیتی ہیں خود نہیں کھاتی ہیں مجھے بھی اچھی نہیں لگ لیتی چھوڑو یار ثوب دیتا ہوں میں کیا کھلوں شاری چیف مممہ مجھے چبا کے دیتی ہیں تو میں کھا لیتا ہوں کیا کھلوں کیسے چھاؤں مممہ چو میں ہی باتیں چوننا ہی ویڈیو بنائی جائے ہیں چلو میں ہی نشے لے لاتا ہوں شاری خود ہی کھا لیتا ہوں لگ لگ نہیں کھلیں گی آج کام یہ مممہ جیسے موبائل لکھیں گے مممہ فولن کاتون لیکھوں گا مممہ سے لے کے شونوں کھا لیں انکولن چالی شمیت کے لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے بین کوٹ کہتی ہوں اپنا پہن کر جانا وہ جا رہے تھے بس سمجھ لیجئے ابھی سب ہی مل ہی رہے ہیں سو آہستہ آہستہ جانا وہ مل رہے تھے اب یہ ہے کہ ولاغ جانا وہ تھوڑے بہت لیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جانا وہ بہت سارے گھر میں کام ہوتے ہیں اور ہم لیڈیز کے کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی کلیننگ کی ویڈیو بھی آج شیئر کروں کہ میں بچوں کے ساتھ کیسے کلیننگ کرتی ہوں اور کتنا کوئی مشکل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جانا وہ گھر کا کچھ حشر ہو رہا تھا تو پھر میں نے ساتھ سار بارش ہونے والی تھی اور بارش ہو بھی رہی تھی ساتھ سار تو میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو میں نے ناشتہ وغیرہ ان کو کرا کر پہلے میں نے روانہ کیا ان کو بھیجا کام پہ پھر اس کے بعد جانا میں نے سب سے پہلے جانا وہ دودھ جوش کرنے رکھا کیونکہ اسی ٹائم بھی میرا دودھ والا آتا ہے اور مطلب سمجھ دیجئے یہی کچھ ٹائم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد دودھ والا دودھ دے کے چلے جاتا ہے تو کبھی تو پتیلی میں اگر دودھ ہوتا ہے تو پھر میں دیر سے جوش کرتی ہوں لیکن اگر نہیں ہوتا تو میں پہلے ہی اس کو جوش پہ لگا کے کاموں میں لگ جاتی ہوں اپنی سو یہاں پر جانا میں نے ارشمان کو بٹھایا کام پر کیونکہ مجھے کرنی تھی آج یہ ویڈیو کلپنگ اور میں ان کو جانا وہ بلکل بھی موبائل نہیں دے سکتی تھی زیدن تو بس یہ ہی چلتی ہیں موبائل دے دیں ہمیں بٹھا کے جانا آپ کام کر رہی ہیں ہمیں جانا موبائل دے کے بٹھا دیں سو میں نے ان کو نہیں لگایا یہاں پر کام پہ کہ تھوڑا بہت بھی کوئی ٹرائٹنگ وغیرہ مجھے کر کے دکھاؤ اور آج جانا میں ماسٹر بیڈ روم تھوڑا سا کلیننگ کروں گی کیونکہ ساستہ جانا میرے سارے کمرے بچے جانا وہ پھیلا دیتے ہیں اب چھوٹی چھوٹی چیزیں جانا وہ ایسی پھیل جاتی ہیں اور مجھے جانا پھر وہ ایریٹیٹ کرتی ہیں لیکن آپ پھر بھی اقین کریں بچے جانا وہ اتنا کوئی روز پھیلا دیتے ہیں روز صفا کرنے کے باوجود ہمارا دل ہوتا ہے کہ چلو بھئی آج یہاں کی کلیننگ کر لیے آپ کل کئی اور کی کر لیں گے لیکن بچے جانا وہ کہتے ہیں کہ روز ہی کریں آپ کلیننگ سو یہاں پر جانا میں نے ادھر کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے ایت پہ سیٹنگ ادھر سے ادھر کری تھی تو پھر میں نے جانا آج سوچا کہ آج جانا وہ یہاں پر سیٹنگ کرنے کے بجائے آج سامنے بچا کر دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے یہاں پر کچھ یہ نا سیٹ نہیں لگ رہا تو پھر میں نے جانا وہ جلدی سے یہاں سے یہ سارا جانا وہ سب کچھ اٹھایا چادر وغیرہ سب چیز میں نے جانا وہ ہٹائی یہاں سے اور اس کے بعد جانا میں لگ گئی کلیننگ پہ اور یہ میرے جانا وہ سات سات میرے شہزادہ میرے سات سات چلتا رہتا ہے کہ یہ کر رہی ہیں ممہ آپ یہ کر رہی ہیں اور سات ہی جانا وہ عرشمان بھی اور سات آپ دیکھ لیجئے یہ چھوٹو بھی ان کو جانا وہ ماشاء اللہ سے چلنا کہ وہ جانا پریکٹس میں ہیں تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے چھوڑ دو اور میں بہت کم نیچے چھوڑتی ہوں کیونکہ بچوں کے ساتھ جانا وہ کوئی چیز مو میں رکھنے اٹھا کے کوئی چیز کھا لیں یا کچھ ایسا تو مجھے بہت زیادہ جانا وہ اچھا نہیں رکھتا اور آپ دیکھئے گا سات سات کے ان لوگوں کے ساتھ میں کلیننگ کتنی جانا کوئی مشکل ہو رہی ہوتی ہے ان لوگ کے ساتھ کرنا مستقل جانا وہ یہ لوگ سائیڑوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور یہ موکر میں نہیں بیٹھنا کوئی کہتا ہے مجھے کارز لانے ہیں مجھے یہ چیز دے دیں سو بس ساتھ ساتھ چلاتے جانا وہ ساری کلیننگ کرنی ہوتی ہے اور جب مجھے کہہ لیجئے کہ ڈیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے جالے وغیرہ اتارنے ہوتے ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے پنکھے وغیرہ صاف کرنے ہوتے ہیں سو یہاں پر بینہ میں بھی چادر وغیرہ بچھا کے جاؤں گی تو پھر یہ جانا وہ میرے ساتھ ساتھ کہیں گے کہ مجھے بھی کام کروائیں ماما میں نے بھی کام کرنا ہے سو ان کو بھی جائے نا وہ ساتھ کام میں لگا لیتی ہوں کیونکہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ چور کو اگر چوکی دھاری پر لگا دیا جائے تو وہ اچھی چوکی دھاری کرتا ہے سو جیسی کمرہ وغیرہ سیٹ ہوتا ہے نا تو ماشاء اللہ یہ جیسے ہوتے نا بھائی بہنوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہیں بیٹھیں گے صفحہ ہو گئی جگہ تو اب یہ دیکھیں میں یہاں پر آرام کر رہا ہوں ماما آپ جائیں میں تو آرام ہی کروں گا اب یہ دوسرے دونوں شروع ہو گئے تھے تو پھر میں نے کہا نہیں نہیں تم نہیں بولو ہوئی میں آرام سے بول لوں گی تو یہ نا مطلب ان لوگ ہی جائے نا وہ لڑائیاں یا یہ کہہ لی جائے کہ فائٹنگ بھی یہ نمٹانی اس طرح سے ہوتی ہے کہ پیار محبت سے ان لوگ مان جائیں سو یہاں میرا یہ والا روم تو صاف ہو گیا تھا الحمدللہ اور ساتھ ہی جائے نا پھر میں نے کہا بیڈ روم کو بھی جلی جلی سے کرنوں اب یہ نا میں یہ کہہ لی جائے کہ ابھی جائے نا مجھے دھوبی جائے نا وہ تنگ کر رہے ہیں تو پھر میں جائے نا وہ بیڈ شیٹ بہت جلی جلی چینڈ نہیں کر رہی کیونکہ مجھے پتہ ابھی بارش ہو رہی ہے تو کہیں کا کچھ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جلی جلی بیڈ شیٹ خود بخود چینڈ بھی ہو جاتی ہے کہ بچے کچھ کر دیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ بچوں نے پھیلا دیا تو پھر ہو جاتی ہے لیکن اب جو ہے نا میں اس طرح سے کر رہی ہوں کہ مطلب تین چار دن میں بیڈ شیٹ اٹھا رہی ہوں کبھی کبار جو ہے نا وہ ون ویگ بھی لگا رہی ہوں کیونکہ نا اتنی جلی جلی بیڈ شیٹ چینڈ نہیں کر رہی پہلے میرا یہ ہوتا تھا کہ ہم چلو بھئی روز بھی کر لی جائے تو پھر جلی 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 دھو بھی لے کے چلے جانا ہے اب یہاں پر یہ نا کہ دھو بھی تنگ کر رہے ہیں اور جو میرا گھر ہے نا تو اس میں جلی جلی ڈرائے بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ سے اس کو دھو کر ڈرائے پہ لگا دوں سو بس میں نے یہاں پر وہی والی بیڈ شیٹ کو اچھی طرح جھاڑا اور ان کے بابات دو ہیں نا وہ تو روز ہی جھاڑتا جب وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تب وہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا یہ کہہ لی جی کہ ہوتا ہے انسان کو پرابلم موری ہوتی ہے کہتے ہیں میرے ساتھ نہ مسئلہ ہے میں جو نا وہ تو ہمیشہ ہی جھاڑوں گا غیر بہرحال میں جو نا وہ یہ ہوتا ہے ایک ٹائم پر اس طرح سے بیڈ وغیرہ صاف کر کے آرام سے بیٹھ جاتی ہوں پھر اس کے بعد میرا یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں نے پھیلایا تو پھر میں اس کو کلین کرتی ہوں اب یہاں پر میں نے وہی چاہ دیں جو نا وہ اچھی سے دوبارہ سے بیڈنگ کر دی تھی اور یہ سارا روم جو نا میرا کلین ہوں گیا تھا اب یہ باری تھی کہ مجھے جو نا وہ جلی جلی سے جھاڑو لگانی ہے اور وہ بھی دیکھیں اب میں اس روم میں ہوں تو یہ ماشاءاللہ سے میرے ساتھ اس روم میں آ جائیں گے اور یہ جو چیز ہے نا یہ ہم شادی سے پہلے برداشت نہیں کرتے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں میں جب صفائی کر رہا ہوں تو اس کے بعد جو نا وہ گھر کلین نظر آنا چاہیے لیکن بچوں کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جو نا وہ بدلنا پڑتا ہے ہمیں اپنے آپ کو چینج ایسا کرنا پڑتا ہے کہ مطلب اسی کے بیچ میں کام کرنا ہے یہ چاہے رو رہے ہیں چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں اسی کے بیچ میں ہمیں وائس اوبر کر کے ہمیں اپنی چیز کو لگانا ہے کرنا ہے جب ہم نے کرنے بیٹھنا ہے اچھا ہم لوگ یہ سوچتا رہتے ہیں کہ چلو بھئی رو رہے ہیں کوئی بات نہیں نیکس ٹائم ہم کر لیں لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ رو ہوتے ہیں تو یہ ہوتا بھئی آج تو کر کے ڈال رہی ہیں کام کر رہی ہیں سو یہاں میرا یہ سارا کلین بغیرہ ہوں گیا تھا موارا اچھا اسے مارد زمین کر لیا ماشاءاللہ سے ان کی عرکتیں پیاری پیاری ہو گئی ہیں پھر یہاں پر وہ دودھ بوائل ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے کہا اب میں ساتھ ساتھ دال چاوز اور آدھوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے باہر تو آج ہو سکتا ہے کہ ہزبین جلدی آجائیں اور اس کے بعد جلدی ہم لوگ کھانا کھالیں ہم لوگ برنچ کر لیتے ہیں کبھی کبھار تو اس طرح ہوتا ہے آج ہمارا کچھ ایسا ہی تھا کہ ہم نے برنچ کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد جانا وہ ڈینر ایک ساتھ ہی کرنا تھا مطلب یہ کہ شام میں یہ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر چٹر بٹر بچے کھاتے رہتے ہیں تو میں نے بچوں کی دال بنا لی تھی اس کے ساتھ ہی جانا وہ میں نے بڑھو کی بھی بنا لی تھی بچوں کی دال میں یہ ہوتا ہے کہ جانا وہ مرچے نہیں ہوتی ہیں اور بڑھو کی دال میں جانا وہ مرچے ہوتی ہیں اور ہمارا جینہ وہ کہلی جے کہ کراچی یہ کہلی جے کہ بھر جاتا ہے فوراں سے پانی سے کراچی ہوئی ہے کہیں بھی ایسی جگہ ہوتی ہے نا تو پاکستان کی تو وہ فوراں بھر جاتی ہے لیکن یہاں پر جانا ہے وہ آج تھوڑا پانی کم متراوہ تھا لیکن بہت اچھی بارش ہوئی تھی بہت تھنڈا تھنڈا موسم تھا اچھا یہ گرمیاں جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں تو کچھ اس طرح سسین ہو رہا ہے کہ واپس سے پانی تھنڈا لگنے لگ گیا تھا اور اب تبارہ سے ماشاءاللہ سے گرمی ہو گئے کہ اللہ پاک خیر کرے کہ اللہ مجڑنی میں نار پڑھ رہی ہوں وہ روزانہ کے گرمی کم محسوس ہو سو یہاں پر میرے چاول بہت اچھے سے تیار ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا بہت اچھا کھانا بنا تھا ماشاءاللہ سے ان کو اتنی پسند آئی دال اتنی پسند آئی کین لگے بہت مزید کی دال بنی ہیں چاہیے ، میں ات is from prost đến خز کے قررحی و زیادہ ہی موجودا سفر alltہ رہی ہے والدہ میں دا ، میری چاہیے سے کھانا ہونا میں جانبقتا جائے سے سے پڑھ چاہے سے کھانا تمہارا مجھے اسم پڑھ سے کرو جائے میں تمہیں صف clipping میرا لять کا گزارن blendہ تو آپ رائے میں سے ہمیں پڑھ اچھے کھانا میرے میں چاہے پیشتے ہیں رائے میں چاہے میں سے بھی ل PB کی طبق حرار بڑھ ہمی کرو دوستوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہوتل میں چاہے پینے کا موقع مل جاتا ہے تو میں ہی جو ہوں کہ میں شام کی پیوں گی یہاں میرا کچن پھیل گیا تھا اور میں نے ساری چیزیں سمیٹنی تھی اب رات کی تو یہ تھا کہ میں نے یہاں پر ساری چیزیں جگہ پر لگائیں اور اس کے بعد مجھے برتند ہونے تھا میرا پتہ نہیں برتند ہونے کا کلپ کیوں مس ہو گیا میں نے بنایا تھا یا تو کوئی میسیج پر آ گیا ہوگا بیچ میں تو وہ شاید رہ گیا ہوگا میں جب دیکھ رہی ہوں جائے تو کچھ ہے ہی نہیں میں نے اس کو فلو سٹاپ کر کے اس کا کلیننگ کا بھی لیا تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا اس کے ایڈیٹنگ کرنے میں سامنے نہیں آ رہا یہاں میری چائے بن گئی تھی الحمدللہ تو ولوگ یہاں پر میرا ختم ہو جائے گا اگر پسا نہ ہے تو لائک ضرور کر دیئے گا اللہ حافظ